تو نومے اکتیس جولائی کو ہنسا کے بعد پچھلے چار دنوں سے پرشاسن کے اور سلگتا ہی بلڈوزر کاروائی کی جا رہی ہے لوگوں کے مکانوں اور دکانوں کو توڑا جا رہا ہے اس سے لوگ جو ہیں کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہیں تو ناراض بھی ہیں بلڈوزر کاروائی کو لے کر ستھانیے لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ بنا کسی نوٹس کے ان کے مکانوں کو ان کے دکانوں کو توڑا جا رہا ہے توڑھوڑ کی جا رہی ہے حالانکہ پچھاسن نوٹس دینے کی بات کہہ رہا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ دنگے کے بعد ان کی جو برسوں کی محنت تھی وہ زمیدوز کی جا رہی ہے اسے لے کر جو ہے لوگوں میں کافی زیادہ غصہ ہے انسا کے بعد لگتار تین دین سے بلڈوزر کاروائی لگتار چاری ہے اور اس میں عوید نرمان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اوزن ہنشا میں سامل تھے اور جہاں سے پتھراؤ کیا گیا ان تمام جو ریزیڈنس ہے جو گھر ہے اس بیلڈنگ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت دیکھیں کزاریا ٹائلز ہے یہاں پر اور اسی کو ہریانہ ٹائلز اور ہوم ڈیکورز کے نام سے ہے اور اس کو یہاں پر بلڈوزر سے اس وقت توڑا جا رہا ہے یعنی کہ بلڈوزر کروائی چل لی ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں روڈ پر بھی کروائی کی گئی ہے جو دکان پر جو یہاں پر روڈ پر بنیوی تھی چیزیں ان تمام اس کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقت کزاریا ٹائلز ہے یہاں پر بلڈوزر چل لہا ہے اور پوری طریقے سے جو فورس کی جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر کی گئی ہے فورس بھی یہاں پر لگاتار ڈپلائی کیا گیا ہے ریپیڈ ایکشن فورس کے ساتھ ہریانہ پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر ڈپیوٹ ہے اور اس وقت دیکھئے کہ تمام جو آفیسرز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہاں پر یہ نلھر روڈ کے پاس ہی ہے اور میرے پیچھے جو آپ یہ بیلڈنگ کے ٹک پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہی وہ نلھر شپ مندر ہے جہاں پر اکتیس جولائی کے دن جو ہنسہ ہوئی تھی اور اس وقت جو بلڈوزر سے لگاتار کروائی چلی دو بلڈوزر اس بیلڈنگ کو استعمال کر دارا یہ ٹائلز کا ایک شو روم ہے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے بلڈوزر کروائی میں اور بتایا گیا ہے کہ وہ مکان جو بلڈنگ جو روڈ کے کنارے جو کلیش میں اس دن کہیں نہ کہیں انکلوٹ تھے ان کو اس طریقے سے ان کے تحت کروائی کی جائے گی اور آج تین بجے جو ہیں ڈی سی اور اس پی کی پریس کانفرنس ہونی تھی اب وہ ٹائم بڑھا کر چار بجے کر دیا گیا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو اپ ڈیٹ ہے اس کے ساتھ ہی کروائی کی جائے گی پولیس کے جو آریانا پولیس کے جو آفیس